مزارت خزانہ نے عوام کی ارمانوں پر پیٹرل چھڑک دیا وزیر آزم کی ہدایت کے برعکس قیمتوں میں معمولی کمی شہباز شریف نے پیٹرل پندرہ روپے چالیس پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل سات روپے نوے پیسے سسلے کرنے کا کہا مزارت خزانہ نے پیٹرل چار روپے چہتر پیسے اور ڈیزل تین روپے چھاسی پیسے فیلٹر کمی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا پیٹرل کی نئی قیمت دو سو سٹھ روپے چھتیس پیسے اور ڈیزل کی دو سو ستہ روپے بائیس پیسے فیلٹر ہو گئی آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل وفاقی ترقیاتی پروگرام میں غیر معمولی تبدیلیا نائے بجٹ میں ارکان پارلیمنٹ کی ثواب دیدی ترقیاتی سکیموں کے فنڈز ختم صبحی منصوبوں کی فنڈنگ بھی بند کرنے کا فیصلہ ایف بی آر کو ٹیکس ریونیو میں تیم تیس ارب روپے شارٹ فال کا سامنا حدف پورا کرنے کے لیے جوم میں وزید ایک ہزار دو سو نواسی ارب روپے جمع کرنا ہوں گے خیبر پختون خواہ کا گورنر ہاؤس کسی سازش کا گر نہیں بدے گا گورنر فیصل کریم کنڈی کی پھر علی امین گنڈاپور کو مل بیٹھنے کی دعوت مزار اقبال پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بولے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ ان کے رشتدار ہیں ان کی کوئی مجبوری ہے تو وہ خود ان کے پاس جا سکتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک اور گراؤنڈ پر دوسرا خیبر پختون خواہ ہے صبح کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب مریض نواز کی صبح میں پانچ ایکسپریس ویس کے قیام کی ہدایت ایکسپریس ویس پنجاب کے ایک دردن سے زائد ازلا کو آپس میں بلائیں گے دھائی کروڑ آبادی مستفید ہوگی ایک سو پچھتر عرب لاغت آئے گی کراچی میں کسٹم اور ریجرز کا اسمگل شدہ کپڑے کے گوداموں پر چھاپا جامعہ کلات مولٹن مارکیٹ کے دکانداروں کی بزاہمت اہل کاروں پر پتھراؤ سلت پر آگ لگا دی کسٹم کی دو گاڑیوں کو بھی نخصاد پہنچا کروڑوں روپے مالیت کا اسمگل شدہ کپڑا برامت بزاہمت پر سات افراد گرفتا کراچی میں میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ انتہانات بھی مزاق بن گئے باروی جماعت کا انگریزی کا پرچہ بھی آؤٹ سوشل میڈیا گروپس میں گردش کرتا رہا لاہور میں لٹیرو کی شامت مسلم ٹاؤن اور کہنہ میں دو مبایدہ مقاملے چار ڈاکو ہلاک مسلم ٹاؤن میں مارے جانے والے ڈاکو پروفیسر کو قتل اور بیٹے کو زخمی کرنے میں ملومز تھے جہلم پولیس بھی ان ایکشن فائرنگ کے تبادلے میں سیریل کلر کو ٹھکانے لگا دیا رحمان عرف مانی پر پانچ افراد کو بے دردی سے قتل کرنے کا الزام تھا کراچی پاک کالونی میں مدلشیات فروشو میں فائرنگ ایک شخص ہلاک تین زخمی فائرنگ کی ضد میں آنے والا حلکار دوران علاج دم ٹھوڑ گیا کانسٹیبل خبر سی ٹی ڈی میں تائینات تھا اور ملک کے بیشتر حصوں میں گرمی کی شدت برقرار آج بھی کئی شہروں میں سورج کا پارہ ہائی لاہور میں درزہ حرارت چھیالیس بہاول پور میں اٹھالیس دگری تک جانے کی پیش گوئی فیصل عباس ارگودہ حیدر عباس سکردادو مجدادوں میں بھی غزب کی گرمی پڑے گی